لطف گنسو یقینا سارا ایک خوبصورت خاندان ہیں لیکن لو ہستی اندہ حسن سبت منفرد نظر آدھے ایک جناب عبداللہ لو جے شہزاد جناب علی اکبر اراب دا کوئی ایسا خاندان نئی جنہ دی خواہش نہ ہوئے جو ایٹویں ہستیاں ساریاں داماد بنے چلو گل میں کرینا چاہاں آگئی یہ سامنے پتہ نہیں تساں کیڑے تناظر جنسو برحال ہے تتاریخ ہے جناب عبداللہ دی وجہ تو اٹھائی سو عورت نے خود کوشی کی تھی جناب علی اکبر دی شہادہ دا سن کے پنڈ سو عورت نے خود کوشی کی یہ سب اخیش رکھ دے ہیں کہ ایسا کنیدہ بنوئی بیڑے چوائیں گے غور ہے میری گوزارشتہ یا چلو میں توالی معلومات دی خاطر دست دیتا ہے او میں پہلے آکھے بھی توالا زہینہ یہ تناظر رچگنو دوجہ زبی زبیہ مکہ جناب عبداللہ پہلے جناب اسمائیل دوجہ جناب او زبیہ منا اے زبیہ مکہ تریجی ہستی یہ نہیں زبیہ جہاں جہاں قصیدہ اللہ قرآن اچھ پڑھے سورت سافات اچھ پڑھے او صرف زبیہ نہیں او زبیہ عظیم اور اس ہستیدہ نام نامی اور اسم گرامی موسیٰ نے انسانیت جناب حسین ابن علی کوئی مضمون دہ بیس بنیاد گراؤنڈ پسند آئے تو اسے خاکے چے رنگ بھروں یا اور کوئی مضوع بدل دوں ٹھیک ہے چونکہ یہ بھی میرے بیان نالمتعلق ہے سین میں ہر ہاتھ دفعہ اور دہ 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 دیئے میں جنیاں حقیقتیں بیان کرے ساں انہوں نے در محور اور مرکز حسین زیادہ سے یعنی کربلا نال ریلیٹڈ حقیقتہ سمجھ گئے مجال سین نو کر دیا مہربانی ہے محبت کر دیا کیا ہے زبیہ منا توجہ اے یڑی شادی جنابِ ابراہیم علیہ السلام اپنی نکرانی نل کی تھی ہے جنابِ حجرہ سارے وقتے تھے معصوم دہرہ میں معصوم دمائے کا مگر تاریخ ہی یعنی دیئے کہ جنابِ حجرہ جنابِ سارہ دی نکرانی ہے کنید ہے خادمہ ہے توجہ فرمائی میں جو گا تاریخ پیٹھ پڑھنا بھائی میں تو نظام ہے کافی عرصہ سارا چوہ اولاد جنابِ ابراہیم دینا تھے دویں بروڑے تھی گئے سارا آقا میں راضی ہیں امریکنی ازنال نکاہ کرو چاہو سکتے جھولی انہی ساوی تھی اللہ نے بیٹا دیتا جنہا نام اسمائی رکھا اللہ فرمایا سارا میری خاطر قربانی لیتی ہے شور کوئی اجازت لیتی ہے اپنی کنید نال شاہ دی تے جینا میرے نال محبت کرے میں انہی محبت زائر نہیں کردہ آئی تک تیری جھولی خالی آئے میں تیری جھولی اچھ اسحاق بھیجے دا آہم 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 محبت چیزیو شیہ سنیای سنیا کو میرا بیان پسند دا سین شاہدلہ حاجرہ نکرانی دی جھولی اچھ اسماعیل بچاری کوئیسا پڑھنا ممکن کوئی لفظ کمزور آوے میرے گلو بھائی لفظ کوئی نہیں سمجھاوانا باپکہ اور بی بی سارا دی جھولی اچھ یہ سارا ہے جناب ابراہیم دے ہک روایتے جو سکھے چاچے دی 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 دو جی روایتے جو ماسی دی 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 ہون سمجھے ہیں یہ میں دی گزر اے ساڑھے ترائے چار ہزار سال پہلے دی کہانی میں توارے سامنے کوئی اے شام دی کہانی میں توک سنائیں دا بیٹھا پہلے بابل رانین بابل چو جناب ابراہیم ہجرت کر کے شام چلے گئے یہ علاقہ شام دی داستان توارے لے کر گئے تو سمجھے ہیں مجال میرے پانے اچھا دوانییں جھولیاں آبا اسماعیل کو اللہ نور محمد دا حامل بنایا اور اسحاق دے سلوچ اللہ تمام بنی اسرائیل دے نبیان دا نور رکھا جتنے بنی اسرائیل دے نبیان او سارے جناب اسحاق دی اولاد اسحاق دا پتر یاکوب ہویا یاکوب دے یار ہم بار ہم لڑکے ہیں یوں سب دے بھراؤ تو بھی چلا سلسلہ اچھا ہون جنابے سارا پریشان تھی گئے شادید اجازت تریتیب دماغ بن گئی کام خراب تھی گئے چلو انہیں دلاؤ پردر خان جا بھی تھا تاریخی میں آ دیا سارا فرمایا بھئی ایکو کڑ دیتو دوشہ دیا ہو کیا ہون دیا نبیان گو دین دیا مسلتہ ہیں یہ کہانی نہیں جڑی ساری مطلقہ ہون دیا دین دیا مسلتہ ہیں اصلا تظاہر دیکھنے نا اللہ جان دیا اپنے سارے راہ غور فرماؤں نا ہم دوستہ بھا اچھا کہیں ایسی جھاتے وہیں چھہرا جتھا کوئی سبزی کوئی شاہ دابی کوئی پانی بیوی اور بچے کو اٹھتے چڑھایا شاہ میں چھو جتھا خانہ کعبہ مکچ ون چھوڑا چلے گئے واپس آ رہا کے جلدیہ میں وہ میری جھولی آبادے ساتھ کے بچے کو اتریے لگی بیابو گیا وادی ہے ماہ ہے برداشت نہ کر سنگی ہر پاسے پانی گولن واسٹے بجی صفہ تے مروہ جتھا ہم ان کیا سائی کریں دے وہ ساتھ چکر بھی بینے لائے آئے 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 جیڑے لے آخری چکر تے والی تا کیا دٹھوس جناب اسماعیل جتھا ہم پیر رگنے دے پہن اتھاؤں پانی دے چکر آہ آہاہ آہ آہ اچھا اچھا وہ پانی کھنڈدہ پہ آئی سجھے کھبے ہر پاسے نکالدہ وہ بیبی نے ہر پاس مٹی دے رکاوٹ چا دیتی تے او پانی کو عربی زبانے جاکھو زم رک جا وہ بیبی دے لفظ اللہ کو اے دے پسند آئے جو آج تک او چشمے دا نام زم زمزم پانی دا نام زمزم جنابی حاجرہ منتخاب کیتے حاجی ویندن تبرک واسکے کافی سارا پانی گھنا تو زم بطور شفاہ بطور تبرک افتیمال کریں گے توجہ ہے سارے اچھا عرب دیکھ جماعت آگئی ہوتھانی مسافران دی یا تاجران دی انہ کو پانی جی ضرورت ہے ما پتر کھلا گئے پانی پنڈے ہیں فرمایا جتنا چاہیے چونکہ اونٹے موادیاں پانی جی تلاش اچھا باد ہونی ہیں انہاں کبھی بھی اجازت ہوئے تا اسا ہی تھا ہی چھہر ونیوں گھر بڑھا ہوں توجہ ہے میری گناہ رسی انہاں جنابی ابراہیم دی پیدری محبت جوشے چاہیے چاند سالہ دے با سارا کو اکھا اجازت ہے میں زالت پتر کو چوڑایاں مل آم وہاں کے بھائی تاریخ بٹا پڑ دے نراغ نہ تھی سارا آکھا منہ نہ کرن دی لیکن ایک شرط ہے جو ون سے ہی پتر کو دیکھ لیکن اٹھتو لانہ نہیں اٹھتے بیٹھ راش کوئی نیوے زندے بیٹھ سنے کیا پڑ دا بیٹھ وہ لطفی کینو نہ بھائی واقعات کہیں بہتری بست ہیں دا چیزے کھڑا رہا سا ہے اٹھتے لانہ نہیں چلے گئے جنابی ابراہیم آگئے جنابی حاجرہ نے بیٹا اٹھتے چاہ دیتا اٹھائیں چمونے پیار کی تو لائیا کچھ کھماؤں پیلاؤں فرمایا نہیں میڈا سارا نال وادے میں وادہ خلاف بڑی واپس آگئے لونچی دفعہ جنابی ابراہیم پتر کو ملن گئے تا جنابی اسمائیل تیرہ سال دی عمر قدم رکھ چکے بھائی پوری تا بھائی زبیعہ منار میربانی سانی تیرہ سال دی عمر مز پھٹ دی پہی ہے تے نور محمد دی پیشانیش منور حائی جیڑے پاسے اسمائیل رخ کریں دا ہر چیز سیدہ کرن لگویں دی پتھر پتھر کیا شجر کیا حجر کیا اسرام کرنے اس نور دا جڑے اسمائیل دی پیشانی ہے چاہا اچھا جناب ابراہیم پتر کو ڈٹھا اور اے تاریخ آوے اٹھ زلحاج دوچی دفعہ جناب ابراہیم اسمائیل کو ملن گئے تاریخ اڑی ہے ہاتھ یہ کو یوم ترویہ سرن ایک یوم ارفہ ہے دوچہ یوم ترویہ ہے اچھا چنگے چنگے لوگوں کو بھی نام دے بجھا دا نہیں پتا جو یوم ترویہ دا کیا مانے یوم ارفہ دا کیا مانے غور ہے صحیح میں عرض کر دینا میں عرض کر دینا اٹھ زلحاج کو یوم ترویہ سرن تے رے وائے ہے نو کو یوم ارفہ سرن این رے فے ہے لفظہ حرفان دی سمجھا گیا لفظہ اچھا پتر کو ڈٹھوس تیرہ سال دا پتر خود نبی نبی دی اولاد پتری محبت جوش مارا فوراں آواز قدرت ہے ابراہیم خلیل تکو میں بڑھائے تو میری غیر نال اتنی محبت کرنے ٹھیک ہے پترے لیکن پتر دے پیار دی بھی حد دے تو تعدام ہے تو سب تمہیں محبوب ہیں تے اتنے پیار دے اظہار میری غیر نال ابراہیم پریشان تھی مالک کیوں میں ریایت مل سکتی ہے فرمایا ہاں یہ پیارا پتر میری محبت ہے چاہ اپنے ہاتھنا زبا کرنے پیار دی اٹھ دلحاجنو ستے نہ ایک خواب نٹھا پہلی جفہ بھی اللہ آدھا پہ یہ بیٹا میری محبت ہے چاہے قربان کر زبا کرنے پیار دی اٹھ دلحاجنو ستے نہ ایک خواب نٹھا اس وستے انڈیہارے تے را دنام یومیں ترویہ ترویہ دن نے کھن کو نیک توجہ را یا را اور اسے وستے خوابن کو عالم رویا سنے میں باکر میں جلسے دی کتاب یہ خوابن تھے تعبیر و رویا کو سمجھانی بھئی ہے یا کوئی نہیں کیونکہ پہلی دفعہ خواب نٹھا اس وستے اسے لہارے دنام یومیں سارے نہیں سوچیں دے رہے پتر کو تے ہاتھ نال میں زبا کرنے لوچے دی ولا اللہ آکھا پہلے سمجھے شاید خواب ہو سکی جنہوں نے معبول لکھا لوچی رات نوزل ہائی دی وقت اللہ آکھا اگر سب تو زیادہ میری نال محبت ہے تو ایو بیٹا میری نامتے قربان کر اپنے ہاتھ اس لہارے یقین تھی گیا بے اللہ چاندے میں پتر زبا کرنے کیونکہ یقین تھی گیا اس وستے اس لہارے دنام یومیں ارفان آئے آئے کوئی نہیں بے سن دے پہتے میں کیا پڑھتا پہلے جفعہ خواب لٹھا یومیں ترویہ نیاربانی نیاربان دوچھے نہیں دوبارہ خواب نال یقین کامل ہو گیا نام یومیں ان سمجھ آئی ہوئے یا کوئی نام یومیں ارفان اچھا اتفصیل تو عربانوں کو یاد علماء ذاکر بسائیں رسی اور چوری پکڑی ماں پچھا جناب حاجرہ بکی دن دیو فرمایا ایک سنگتی دی دعوت روٹی دیو تھا لیکن ماں آئی نا سوچیں دی رہی بے دعوتنا رسی تے چوری رہ دا کوئی تعلقوں نے آئے 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 خیر مارا آپ تیار کیتا کنگیری تھی سرما لائے لباس بدلہ چلا گیا توجہ اچھا ہون مناج جتا قربانی دا حکم حاجرہ کو بھائی پوری توجہ لنے دوستا پتر کو لٹایا ہاتھ پی اربدے چاہ بھئی پھڑکے نہیں تڑپے نہیں تاکہ اندھی بھی محبت فرق نہ آوے میرے کپڑا تے بھی بیٹے دا خون نہ لگ والسی توجہ ماں کو تکلیف تھی سی اچھا لٹایا تیز دھار چوری گلے تے رکھے نگاہ آسمان دے پاسے اللہ کو راضی کر رہے نا وعدہ پورا کر رہے نا وعدہ بس پہلی دفعہ چلا من دائرہ دا کیتا چلایا اللہ جبریل کو کہا صدرہ چھوڑ میرے عاشق میرے عشق امتحان پیا دے مالک کیا کر رہا اللہ فرمہ ملکوتی پر مار کے نا چھوڑی دی دھار تا رخ بدل دے انہتا چلا شوڑی ہے نگاہ آسمان دے پاسے کتر دے گلے تی چھوڑی چھوڑی جبریل نے آکے پر مار رہا تی چھوڑی دی دھار پر گئے دیکھیں توجہ بھائی دیکھیں تو گلت محفوظ ہے کوئی خون نہیں لوجی دفعہ وط رکھا اللہ کا وط پر مار پتہ نہیں جو کیا کہ سے آئے ویندے ستر دفعہ پیو کوشش کی تھی ستر دفعہ ستر دفعہ سیمنٹی جب آئے بھائی میں زیتاری کی دھمہ داری نال بیٹھ آئے او بھائی یہ ہو جائے آشک ہے ان اللہ دے ستر دفعہ جبریل آیا ملکو تی پرنا چھوڑی دی دھار پر رخ بدل دے سرکار غصے جذباتی تھی چھوڑی چاہ کے پتھر تھی ماری انہاں کھنڈیوں تھی کم نہ کرے نہیں سخت پتھر دو ہی سنگتی چھوڑی کو دیکھیا دے سختے ہیں انہیں چھوڑی یہ چھوڑا دائیے میں کو نہ جھنے خلیل چلا مردی کوشش کریں دے جلیل روک دیں دے میں سوچیں دی بھائیاں خلیل کو راتی کرنا جلیل لفظ لفظ یہ این روایہ دے عربی لفظ ہے خلیل میں کو چلن دے حکم دے والجلیل میں کو منہ کریں دے میں سوچیں دی بھائیاں میں خلیل دی منہ آئی پوری چھوڑ جو اچھا ہون اللہ فوراں جبریل کو آکھ ابراہیم کو آکھ ہون چھوڑی چلاوے چھوڑی رکھی ارادہ کی دا جبریل کو آکھاں نے جنت چھک دنبا چردارے چالی سال باغات جنت چالی سال دنبے کو ہو گنچردیں دنبا لیلا گھٹا غور ہے لیکن باکرہ نہیں ہے بھید دی کے سندے بھی چھنا چونکہ ہکو خاندان دنبا لیلا بکرہ سارے بھائی پوری توجہ لیں دوستا ایکو پکر تنبا اسمائیل دے نال لیٹا وہ چھوڑی دنبے دے گلتے چلی اسمائیل بچ گے دنبا کس کیا اسمائیل دا لکب ہے زبیہ مینہ توجہ فرمائی اچھا ہن لوگ عجیب و غریب سوالات کرنے ہیں بھائی او نرحی یا مادہ سنگھ ہائیس یا گونہ ہائی کرنے ہیں یا نہیں اچھا او کھل کی دے گئی او لتھی دے گئی گوشت نبی کائکو کائکو ڈیتا اچھا لوگ پریشان ہوں نہیں کہ بھائی گال پوچھو یہ تاریخ ہے چھو بھائی یہ تاریخ ہے اگر توڑا موڈ ہوئے تو ساریاں گالیں میں جواب دے مچا بھائی 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 تاریخ فرمائیونا تم با نرہی سنگھ دارہی رنگ یعنی بے سفید وچ کالے کالے اور یہ دبہ اچھا اور تو سن حیران تیس ہو کہ یہ دنبہ جنت جو اسماعیل دی جھاتے آکے زبہ ہوئے یعنی یاد چاہی قربانی ہوں دی یہ دنیا ایک کروڑ بندہ دا پاکستان اچھ قربانی کریں دے پندرہ کروڑ بندہ پوری دنیا اچھ قربانی کریں دے ہزارہ لکھان لوگان دا قربانی نال معاشوہ بست ہے اس دنبے دی جاہ دی جاہ دی جاہ دی جاہ دی اور تو سن حیران تیس ہو یہ جیڑا دنبہ ہا یہ نکہیں دنبے دا نتفہ تے نکہیں دنبی دے پیٹ اچھ رہے اللہ آنکھ ہے بند من یہ بند گے نہ مہتاجے باپ نہ مہتاجے ما نہ کہیں دنبے دا نتفہ نہ کہیں دنبی جاہ پیٹ اچھ رہے اجہ تاکہ کچھ با کوئی گھار دی سمجھ نہیں آئی اور یہ اللہ دی غیرت ایک ہوارہ نہیں کریں دی جو میری یہ حج تنال منصوب حیوان نتفے چپے دا تی انہیں خود حاضی کی میں نتفے بھی اولاد ہیں حیوان نتفہ کوئی سیمینے چو خلق نہیں ہویا سیمینے سیمینے چو خلق نہیں ہویا نہیں دا باپ نہیں دی اللہ کے ہو جائے ہو گیا وہ معصومہ دیاں قربانیاں دے حیوان نتفے دے موٹا جائے تی خود معصوم سادے کو پیدا ہوں گا بلکل بے عیب ہائی نہ کن کپا نہ پچھ کٹا نہ ڈند بھننا نہ سیخ بھا کوئی عیب کوئی نہیں اور علم میرے سامنے چونکہ پہلا دنبا بے عیب ہائی آج تکشیہ مذہبچ عیب دار جانوردی قربانی جائز نہیں لولہا لنگڑا کانان گڑا پھڑا پھڑا توجہ ہے یہ مذہب شیعہ جانورد قربانی تے نہیں لگ دا سوچیں مذہب سچا کردھے مذہب سچا کردھے آقل داندہ یہ نشانیاں تے کو پتہ نہیں لگ دا یہ مذہب اتنا پاک ہے جو قربانی واسطے عیب دار جانورد قبول نہیں کریں دا وہ کانا تے گڑا تے لولہ امام کی میں قبول دا توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں نہیں تھکے تھکے نعرے دھلی دھلی داندھ حت بلند کر کے ختمے قرآن نعرہ توجہ فرمائیں مذہب شیعہ امامیہ اسن آشریہ حقکچ عیبدار جانوردی قربانی اور جی تھا جانوردی میارے او تھا امام دا کوئی میار نہ ہو سی آئے ہائے ہائے زورے بری کہ عیب امام پوری توجہ لیں دوستہ میں دنیا دے اس دانشوار کو مو منگائی نہ ہوں دے سا جیڑا سا دے بہران حاشمی امام کوئی کمزوری ثابت کرتے ہیں سا دے دے پاکم جو بہران دے سلسلے دے آغاغی خانہ کابوچ ہوئے ہیک کو کابوچ دس کی اللہ ساراں دے تہارت دے توجہ فرمائیے بڑی گزارشتے اچھا اچھا اور قرآن دے قسم ہی ہوئے سا دے بار ہاں اتنے پاک ہیں جیڑے لے نبی مسجد نبوی بنائی ہے تن لوگاں ہر پاسوں اپنے کوٹھے چپاتے ہیں کمرہ ہکے تے جیڑا دروازہ ہی اڈریکٹ مسجد تجھ کھولا اور شیعہ سننے دیا کتاب میں جی حدیث میں پیغمبر نراز دے گئے فرمایا دروازے بند کرو او بارو میں دروازے چوائے کو اسے ہی دیر سارا سفر کرنا پھون دیتے اوکے تھی نہیں باہر کوئی اپنے دروازے شاٹے جو فرمایا خبردار یہ بیٹھاک نہیں اللہ دا گھر ہے فوراں حکمِ خدا ہے حبیب ہر کہندہ دروازہ بند کرو حلیدہ دروازہ بند معلوم ہویا جنہوں دے بند کروائے گئے انہیں کوئی کمزوری ہائی جہیں کمزوری تھی حالتے مسجدے چاندے ہیں مسجدی پہ حرمتی تھی لیائی علیدہ دروازے دکھلہ رکھ مانا اس بات دی دلیلے جو علی ہر حالتے پاک ہوں دے تہارتے نئے دارے پاک اس لئے نہیں سبتا توجہ ہے مرحبان مرحبان بیٹھ پوری توجہ اچھا کھال کی دے گئے جوار فرماؤں نا بھائی دنبے دی مذہبی تنظیمہ تہائیں کوئی نہ تڑا یہ دیا ہفتہ پہلے پرچی کٹ کے دے گئے یہ میں نہیں نہیں اچھا رفاہی تے امدادی ہسپتال بھی کوئی نہ کیا کہیں ٹراسٹے جمع کر رہا ہوں نہیں پتہ کی دے گئے روح زمین تے جناب ابراہیم او شخصیت ہے صد کے سیما جنہ دنیا تے مہمان نوازی دی بنیاد رکھی ابراہیم تو پہلے مہمان کو چاہ پانی روٹی دے مان دا ریواج کوئی نہ بندے گلی تو ٹرینین پرانے کو ہونی کچھ بندے ہی میں کریں دے گا غور ہے چنگے وڈے وڈے بندہ دے میں ریٹھے بیٹھا کوئی نہیں بیٹھا بڑھے کوئی تے مہمان آسے رہاں تھی لے پہے ہو قرآن دے قسم میں جیندے کول رزک ہوئے تے آمن والے موالی مہمان تے خارچ نہ تھی وہ رزک دے لانا تے غور فرمانہ علیہ دوارتا جنابِ ابراہیم نے اس کھل دا دسترخان بڑھایا اسے دسترخان تے آمن والے مہمان کو کھانا پیش کر رہا اور ایدہ وڈہ مہمان نوابِ ابراہیم ترہی ترہی میلہ تک مہمان گلیں دا جب تک مہمان ناویا کھانا تناور نہ کریں حکریہ رہے اللہ کو واقعا سمارے اللہ تیلی مخلوق کے چنگیں کم دی گنیاد رکھی ہے اسے دے لوگ مسافر بکھے ٹھوڑے ویندین کر رہے کوئی میں کوئی ہو جی شہرے جو قیامت تک جتنہ ہی کھانا پکے میری یادگار ہوئی شامی رہا اللہ فرمایا مٹی دی مرچا کے ہواچ اڑا جتنہ جتنہ وہ مٹی دی ذرہ گیا اللہ اتھا نمک دی کھان بنا لیتا کروڑاں دا کھانا جو ہوئے دوچ دا رو پیدہ نمک شامل نہ کرو ابراہیم دی نشانی ابراہیم دی یادگار کھاناں بے چسا مزہ نہیں آنا پی ہے یار نمک ہو لوگا اور فرمایا میری گزارشتے یا نا توجہ آچھا آچھا آدمی کھانا کھاوے کھاڑے کھول تے اگر کھانے دا حیار نہ کرے تو انہوں کوئی زیادتی کرے بعد اچھا کہیں معاملے دن ہی دنیا ہوئے تو ساتھ بڑا نمک حرام ہے یار حالانکہ کھانے چھ اٹھا زیادہ ہوندے سالن زیادہ ہوندے لون تے تھوڑا دیا ہوندے اٹھا حرام کوئی نہیں آدھا گھیو حرام کوئی نہیں آدھا گوشت حرام کوئی نہیں آدھا دال سبزی حرام کوئی نہیں آدھا یہ تھوڑا دیا آہ دے نمک حرام کیوں بھائی نمک تے علی دے عدد ہیٹ سو داہ برابار ہے جیڑا نمک داہیاں نہ کرے اوہی حرام زاد ہے جیڑا علی دے سرام نہ کرے اوہی حرام سارے حضاری یاری 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 مختصر یاری مختصر یاری مختصر یاری مختصر ان پتاوے جیو نمک حرام دے اسطلاح کیوں شروع تھے یہ یہ تارم دکیوں ہیں توجہ فرمائی نمک دے عدد ہیٹ سوڈا علی دے عدد ہیٹ اچھا ہیٹ ایوڈیا دور ہے جو اموی دے عباسی بادشاہ مولا دا نام کھلا علی نہ ان چاہوان دے مبالا مہت خطرناک چیزیں پبندی ہیں درکلونا مومن علی دا تذکرہ کرنے انتہا دین نبی پاک لون دے متلک اے فرمائے نمک دے اے فضیلہ دے مقصد مولا علی غور فرمایا اچھا ان کے دے گئی ستر توجہ جنابِ حاجرہ نے ان کو قطہ قط کے ایک چادر بنائیں وہ جنابِ اسمائیل کو لڑی اسمائیل دے بعد ہر نبی کو لائی نبییاں کو لچل دی توجہ بھائی موسیٰ نبی دا دور آ گیا موسیٰ نبی کو جدا فیرون قتل کرن لگا تے ماں موسیٰ تو بچامن وستے دریائے نیل لچ لوڑا اس سے چادر اچ لپیٹ کے موسیٰ کو دریائے دے حوالے کیتا چادر اوہائی تا تاں بچائے توجہ بھائی موسیٰ کولو عیسیٰ عیسیٰ کولو سادے نبی سادے نبی علی کنیتا علی حسن کنیتا حسن حسین کنیتا ہون سادے پردے علی امام کولے جدہ ظہور کرے سی تا اسمائیل تا ابراہیم علی وچادر مونڈے تاں اور قرآن بکس ہمیں دعویٰ کرے سی لوگو منپکیت اللہ باہرمہ امام آگیا لوگ آکسیں سیں اگر تو باہرمہ امام ہے تو نبیان تا تبرکات دیسا فرماسے ناؤ دیکھو ابراہیم تا اسمائیل تا چادر ہی وے یہ موسیٰ دا آسا ہی وے یہ فلان نبی دا کمر بند ہی وے یقین نہیں ہوئے اندات ہے اے سلمان نبی دیانگوٹھی آل امام المنتظر دونوں ہاتھ برند کر کے ایسے کریں جس کو امام زمانہ کے وقت کے امام کی انتظار ہے آل امام المنتظر آل امام المنتظر جس کو امام زمانہ کی ایامت کی انتظار ہے باہوادے پران دونوں ہاتھ برند کر کے تمام بیاستخاب پاتے ہیں جب باستخاب پاتے کے ساتھ ہی خراب پاتے ہیں تمام بیاستخاب پتے ہیں اچھا ہی کل جاگے یہ سامنے اگر بچو سی چاہوں نگ سامنے جنگ جنریشن سارے مسلوگ ہیں کھل جاہی تے ون جاہی تے ہر حلال جانور اچھ کچھ حصے کھانا سارے مذہب جھرام ہیں سٹھ ڈین دیو توجہ ہے کتے کھاسن بلیاں کھاسن اور فرماؤنا یہ نا سائے کر دیو خون تھی گیا ٹیسٹیف تھی گیا دھیر ساری چیزہ ہیں حرام مقص تھی گیا گردے وغیرہ نراض تھی نہیں بھی تھی دے ساریاں حرام ہیں بڑا بارہ چیزہ ہیں سٹھ ڈین دیو میں اپنے مذہب دے بات کر دوں اور فرمایا اچھا یہ کیوں حرام ہیں جنور تا حلال ہے حلال دہیسہ حرام کیوں ہیں حلال دہیسہ نا بھئی حلال جنور دہیسہ آئے حرام کیوں میں پتے بچے کیا ہے توجہ بھئی ہندہ اتیاد کرنی ہے جیڑیاں گالی میڈیسین نماز جعفریہ توضیح اور توفیچی موجود ہے پوری تفیل پڑھ کے نئے غور فرما منا تسالی والوے حرام حلال دہیسہ حرام کیوں میں کھا منا آج یہ لے وہ دنبک اٹھا نا جنتی جناب ابراہیم نے شیطان سامنے آ گیا سائیں گوش کی تاوے تیسادہ حصہ اچھا کوئی نیوے سن دے بیٹھے میں کیا پڑھتا ہے سائیں بوٹیاں تے سادہ حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علی اللہ ساڑھے ترائے چار ہزار سال پہلے ان دنبے دے بدن دے جیڑا جیڑا بوٹی تے حصہ جناب ابراہیم نے شیطان کو ڈتہا او قیامت تک اولاد آدم دیکھا منہ اللہ حرام کرارا درود بھیجو محمد و علی محمد اچھا جی سائیں سائیں نوکر پہ تو بزرگی وے قابل ہے تیرامی وے مرے بستے خوشبختی اور بختاوری ہے کہ میں تھوارے جیزی شعور لوگ انج مجلس پر تھے ایک گزارش ہے اگر تُسا محسوس نہ فرماؤتا گزارش ہے یا راکی نے ان جمن دی خواہش ہے تو میں آپ بھی ان چیزوں کو پسند کرنا چونکہ میں گئی اور مشکلات دہ دورے یہ امام برگاہ میں کوئی او بھی یاد ہے جیڑا بہن جھکت چھوٹا ہوں اللہ انہا لوگاں دے رزقے چیز آفا کرے توفیقات چیز آفا ہوئے انہا نے اتنا ودھا دیتا ہے پلاٹ خرید آنے نوانا پہلے انہال کوئی نہیں دا چاندیہ سہبان بھائی کی زیر بھائی تمام دوستہ باپ سارے بہنین انہا کہیں دنام نہیں کیونکہ مولادہ گھر رہے یہ اتنے تک پہنچایا نہیں یہ چھپار ہوں دا ہے چھوٹا بہتر اللہ عبداللہ یہ شاکر صاحب انہا بزرگاں دے اللہ زندگی دراز کرے علام رضا خان دے اللہ زندگی دراز کرے خدمات انہا لوگاں ساراں دے اچھا یہ ہون اس مقام تے پہنچایا ہے انہا جنگ جنریشن نے ساراں دے انہاں دے خواہش ہے بسکلائیں سکوا دیں شرامان دے جو مہمان ہو سن تو میں کہاں مہمان پاک سینڈ دیں شرام علیکی گا لے میں گزارش کر لینا یہ کوئی فرد واحدی ملکیت تہین نہیں یہ جو مولادہ گھر مولادہ گھر ہین تہار کوئی آیا بیٹھا ہے نا 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 کہیں دے ذاتی گھر ونیوں اجازت گھن نہیں پہنچی انہاں حلفان تے قسم رسائے جیتنا مجھ میں آئے کوئی اجازت گھن اسے اندہ گھر رہے بھائی ساراں اپنا گھر رہے کمی کمی جنناس آئیں مولادہ ایسا رکھ جی ایخائش رکھ دیں بھائی کترہ کترہ بہمشوہ دریا بھائی جتنا ہو سکدے امکانی حد تک بچے اٹھی دیں دے کچھ نیاز دہی ساتھ جتنا ہو سکدے کوئی ضروری نہیں ہاں اگر ہون کہیں کل کوئی نہیں تے کوئی وعدہ کرو بچے جا کل بھیج روائے کچھ کے فون شون مستور آتے چی میں گزارش کرے ساؤں بھی اپنا حصہ شامل کریں تے اگلے سال اے شمیان آلی اچھا اگر بارشان تھی آنے تو مجلس بھی طرف تھی ویسی اچھا چاہتے جو اگلے سال پریشانی ختم ہو بننے باتے چی بھیجوا سکدیں جن دے کل نہیں اگر بیدوار کوئی ایسی گال نہیں درود ہی پڑھ دے رو محمد آلی ایک تیری نظر کرے سا اللہ دا بیٹھے دے دیتے توجہ علم دوستہ بھائی کتنے دا بیٹھے اچھا ڈاڑیاں سارا نہیں لائے پہیاں فرمائے میرے وعدے کئے کو قربان کروں دا ہاں چوہر کو یا کہ میں قربان تھی جذبہ دیکھ سارے پترہ جو جناب عبد المطلب کو پیار ہے جناب عبداللہ دان سوچھو بھائی اچھا حضورتہ بابا نبی کریم دے والے بڑے حفروں جمال دے پہ کر رہے ہیں پہ نور محمد ہے جو ہاں ملہائی فرمایا اچھا میں قرآ پہنا جہنے نام تے قرآ نکل سی حکم اللہ دی بھر گائج نظرانہ پہ اچھا جتنے دفعے قرآ پایا جناب عبداللہ دان شہر شروع ہوگا مکہ لوگ پورے شہر دیکھ اٹھے تھی پترین پیارے تو سردارے تو آئی زبہ کریں روایتی ویسی سنت بڑھ بیسی سارے سردار تھے ہر کوئی اپنے پتر زبہ کرے تو جو فرمائے سارے آپ کو فرمایا چونکہ میرے اللہ نہ لوا دیتے میری منہ تے میں قربان کرے آتے کا جناب عبداللہ دی بھینے نبی کریم دی پھو پیئے بھینہ ہی نا دیتھا بے قرآ کھا میرے بیرادے نہ نکل بیرادے بڑے پیارے انہاں کا بابا ایک مشہور ہے کہ ڈاہ اٹھا دے نام تے قرآ پاؤ جناب عبداللہ اور ڈاہ اٹھا دے نام تے قرآ پاؤ اگر اٹھا دے نام تے قرآ نکل آوے تھے اٹھا دے بک رہے چھتا سارا بھیرا بچا گئے قرآ پایا تھا قرآ جناب عبداللہ کے نام دہ بے ودھائے قرآ بہ جناب عبداللہ کے نام دہ بے ودھائے قرآ بہ جناب عبداللہ دہ بے توجہے قرآ جناب عبداللہ کے نام نوے تک قرآ جناب عبداللہ کے نام لوگ انجھ خوف بد کیا تو بیٹا قتل ہوں دے ہوں دے اتنا بڑا عاشق اللہ دا اللہ دی منت ادا کر رہے ہیں انہاں کلمہ کوئی نہ پڑھا ہویا مسلمان نے انہوں توجہ نہیں فرمائی میں ایک بس حابت کر رہے ہیں جو اب دل متعلق کون ہیں میں حابت کر رہے ہیں اتنا بڑا اشتماع آج پانی امانت تولیلہ اچھا لوگ انجھ خوف کوئی پیران سے جاند ہے کوئی ہاتھ بند ہے فرمایا نہیں کورے دا مشورہ دیکھتا لے یہ لے سو اٹھا تھے جناب عبداللہ دے درمیان کورا پاتا گیا ہون کورا اٹھا دے نام توجہ ہے خوشی تھے نارے تھے ہنگرے پہ سارے سردار دا بیٹا پچ گیا فرمایا ہیک دفعہ کورا کافی نہیں وط پاؤ جناب عبد المطلب دا بار بار کورا پا مانا اس بات دی دلیل ہے جو خیشی آنی اللہ دی محبت پوتر دیمان پی آرہا دو جی دفعہ کورا پھر جناب اٹھا دے نام تری جی دفعہ کورا پھر بھی اٹھا دے نام ہون یقین تھی گیا خوشی تھی لے لوگ مٹھائیاں مانڈر لگے مبارکہ دے مانڈر لگے وہ سو اٹھ ہو سی رب اچھ رواج ہے قتل دے دیا سو اٹھ سب تو پہلے مقرر نبی دیدانے جناب عبد المطلب آہ میں تو کتنیا کتابان دستان دکھا ہوں نیڑھے لے رسول اللہ دا دین پہنچائے تھی اعلان کی تس میں نبی ہوں رسول اکھے جیڑی قتل دی دی آتے اوہ اصنمینا دستان دین اوہ دین شامل کے سی جیڑی میرے ڈاڑے مقرر کیتی ہے اتباز تحریفات ہوئے انہاں سو کلوی اٹھ کر دیتے قتل دی دی آت انہاں وی چل دے پہنٹا بجو ہے یوی اٹھاں دی قیمت مالیت یوی اٹھ نہیں عبد المطلب قتل دی دی آتا اوٹ مقرر کیتی رسول عبد المطلب دی فیصلے کو دین شامل کا بیتا نبی ماسوم ماسوم کریں کمیش غیر ماسوم دی پہر بھی کریں دے یہ پیغمبر کیتی ہے جا دے دی پہر بھی تباز مرنا پوسی جناب عبد المطلب صرف ماسوم نائن ماسوم بھی ہیں ابراہیم دے وسیعہ جو ایک وسیعہ بھی ہیں جناب عبد المطلب بھی اور سیعہ ابراہیم چوہین جناب ابو طالب بھی جناب ابراہیم دے وسیعہ چوہین کوئی زمان جانی پہر بھیان دیا اور وسیعہ ہمیشہ ماسوم اے ہن زبیہ مکہ تریجی ہشتی زبہ عظیم وفدائنا ہو بے زبہ نظیم تریوی پارہ صورت سافہات اور زبہ عظیم حسین بن علیہ اچھا انہاں تریہاں قربانیاں چھے فرق ہے کیا فرق ہے اسماعیل دے قربانی ابراہیم دے شخصی قربانی ہے بولو بولو ذات تک ہے نا جناب عبداللہ دے قربانی جناب عبد المطلب دے شخصی قربانی ہے منت دیا دے گی تری حسین دے قربانی ہے نا اے شخصی نہیں اے ذاتی نہیں اے مکمل دین لی خاطر ہے امہ سد کے تھی ماں پہلے دویں زبیہ بچ گئے ایک کو دمبہ بچا گیا بے ایک کو سو اٹھ بچا گیا امہ سد کے تھی ماں حسین بھرا گھر میدان کربلاز اللہ دے مہتو تسکو بات شعبہ 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 عج دوسری مجلے سے آج دوسری مجلے سے پہلین لوترائی مجلسہ مزلوں میں کربلاز تیاری دینے ہو اچھا جیڑے لئے جناب ابراہیم اسماعیل کو گھن گئے ہیں ما اوکھا ٹو رہا ادھی اینا تدعوت دکی تے تے میں کوئی ابراہیم اسماعیل دیا سلفان چھو موت دی خوشبو ہوا دیا فرمائے حاج رہا حوصلہ کر اور جیڑے لئے جناب عبد المطلب جناب عبداللہ قضی بھکر انمازتے گھر دیویں میں نے منہ دیا دے گی والد اب وہ اوکھا ٹو رہا رو کے ٹو رہا دروازے تک پتر دے گا لجبنج پا کے چھوم دیا اوہ میں ماما واسطے پتر گو پیارے ہوں لیں اور جنہاں حسین مدینہ چھوڑے میں پچھلی رات رسے جو حسین مدینہ دی آخری رات جنت البقی دکھے پاس کیا لیمہ دیکھا باتے گئے یہ نہیں ہے یہ نہیں حسین نے مدینہ دی آخری رات گھر نہیں گزاری نانے کول نہیں گزاری پچھلی مجلس ہج میں ڈس ہے پچھلی رات دکھے پاسی علی مہ دی کبرتے گزاری ہے یہ رات حسین مدینہ چھوڑے کہیں گھرے چراغ نہیں جلا سارا نین نبی دی کبرتے پرندے پرواز کر کے بطول دی کبرتے وائن بانگے بطول دی کبرتے پرندے نبی دی کبرتے وائن بانگے گویا پرندے انہ دو حسنیاں گو حسین دی مدینہ چھوڑن دا ارمان مان کریں وہ میں قربان تھی پوما جیڑے لے حسین مدینہ چھوڑے ایک صحابی ہے جیڑے اکھی تو اندھے تے کرنا تو دو رہے اتنا دو رہے جو بدل دی گاد نہیں سن سکتا اٹھاوی رجب دی ادھرہ تو روندہ ہویا اٹھائے پیوی آدھی اس پانی دے ماں آدھے نئی آدھے نئی